بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بھی میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور امیزنگ ٹپس اور ٹرکس لے کے آئیں ہوں جو کہ ہماری سندگی کو بہت ہی آسان بننا دے گی تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف موسٹ ویلکم نور لولی ہیکس میں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں تمام فیملی امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شہر کو خیر میں بدل دے آمین سم آمین تو ویڈیو کو فل واج کیا کریں سکپ کیے بغیر آپ لوگ ویڈیو کو فل واج نہیں کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گی جس طرح ہم یہ پلاسٹکی بوٹل جو کہ پانچ لٹر کی پانی کی بوٹل ہمارے گھر میں آ جاتی ہے تو ہم اس کو ویسٹ سمجھ کے پھینک دیتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ایک تو آپ نے یہاں پہ میئرمنٹ کر لینا ہے مجھے اتنی جتنی چاہیے تھی اس میں میں نشان لگا رہی ہوں ادھر وائز اس کو نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو ایک آئیڈیا دی رہی ہوں کہ جب ہم میئرمنٹ کر لیتے ہیں تو ہماری جو کٹنگ ہوتی ہے وہ ایکول ہو جاتی ہے جی ہاں آپ اس بوٹل کو پانی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تو پانی کی بوٹل ہی تھی اور اس کے بعد آپ اس کو دودھ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اس میں دودھ اگر باہر سے لے کے آنا ہو تو یہ پلاسٹکی بوٹل بہت ہی زبردست ہی ہوتی ہے تو اس کو آپ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں آج ہم اس کو کیسے یوز کریں گے میں آپ کو کیا بنانا سکھا رہی ہوں ہیک بنانا سکھا رہی ہوں تو کس طرح کا یہ ہیک ہوگا اور بہت ہی ہمارے کام آنے والا ہے تو اپلاسٹیک کی بوتل جو ہوتی ہیں نا ہم واقعی بیکار سمجھ کے یا ہم اس کو بیج جاتے ہیں باہر جو لوئی لیلن سکی روٹیاں تو پتیسی آ لے آن دیں انہوں نے اسی سیل کر کے پیسے لے کے یا پتیسہ لے کے کھا لے دیں آئیتو بات تو سی بلکل بھی بیکار سمجھ کے سٹنا نہیں ہے تو سی انہوں فل واج کرنا ہے ویڈیو انہوں تاکہ تو انہوں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے جی ہم نے اس کے ایجیز کو اس گرم چھوڑی کی مندر سے ہم نے ایکول کر لیا ہے تاکہ ہمارے ہاتھ زخمی نہ ہو بلڈ نہ نکلے اور کیونکہ ہم نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اس لیے اپنے احتیاط جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے تو ایجیز اس کے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے کیونکہ یہ میری چھوڑی گرم تھی میں نے اس کو ان کاموں کے لیے ہی رکھا ہوا ہے جی اب آپ نے اس کے میئرمنٹ کر لینی ہے دونوں سائٹ پکڑ کے آپ نے اس کو دبا دینا ہے تو یہ اس کا ایک نشان بن جائے گا بہت اچھا سا نشان بن جاتا ہے جیسے ہی ہم پلسٹک کو دباتے ہیں تو وہ ایک زبردست سا نشان بن جاتا ہے تو ہم نے اس پہ مارکل کا نشان لگا دینا ہے کہ ہم نے یہ نشان کیوں لگانا ہے تو میگیا اب آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست یہ امیزنگ سی ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ نے اس کو فول واج کرنا ہے سکیپ کیے بغیر کانلی سکیپ کیے بغیر فول واج کیا کریں اور ہمیں سپورٹ کیا کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت اشہ ضرورت ہے تو آپ نے اس طرح ایک چھوٹا سا بوکس بنا لینا ہے اسی طرح ایکول آپ نے دونوں سائٹ پر آپ نے ایکول ہی نشان لگا لینا ہے سامنے دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے ایکول نشان لگا کے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے یہاں سے تو سارے ہی بوٹل کے اوپر میں نشان لگا لوں گی چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سکیر سے آپ گلائی میں بھی لگا سکتے ہیں ٹرائینگل میں بھی لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کا دل کرے فیسے لگا سکتے ہیں اچھا ایک یہ ہمارے پاس نشان بنے ہوئے نا تو میں نے تین تین فنگر تین تین پور کے نشان لگا لئے تھے میئرمنٹ ہم میں نے فنگر سے ہی کر لیا تھا انچی ٹیپ سے نہیں کیا تھا کہ مجھے اندازہ ہو کہ بار بار انچی ٹیپ اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے تو میں اپنی فنگر سے ہی اس کو میئرمنٹ کر کے اس کو بوکس بنا رہی ہوں تو پہلے میں نے نیچے والی ساری لائنوں پر بوکس بنا لئے پھر میں نے اسی کے ایکول سامنے رکھ کے جہاں پر بوکس نہیں بنے ہو تھے وہاں پر نشان لگا لئے یہاں پر واضح طور پر نشان نہیں نظر آ رہے کیونکہ مارکل بھی بیلو ہے اور یہ وائٹ اور بیلو لائٹ سا بیلو سا کلر ہے بوٹل کا اس لیے واضح نہیں ہو رہے لیکن یہ اب آپ کو اچھی سے نظر آ گئے ہوں گے جب میں نے کٹ کر لیا جی اب اوپر والا حصہ ہمارا جو تھا سر والا حصہ اس کو میں نے ایک رنگ سا بنا لیا ہے تو اس رنگ کو بھی ہم نے کٹ کر کے اس کو ہم نے کٹ لینا ہے اور اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو اس کو میں نے برابر کیا برابر کر کے اس کو درمیان سے کٹ لیا تو اس کو کٹنے کے بعد ہم نے اس کو جس طرح میں کٹ رہی ہوں سیم ٹو سیم آپ نے اسی طرح کٹنا ہے پہلے اس کو ایکول کر لینا ہے اس کو کٹنے کے بعد آپ نے چھوٹا سا ٹک لگانے ہے سینٹر سے اور اس سائٹ سے بھی چھوٹا سا نشان لگانے ہے تو تاکہ یہ ہمارا ایک زبردر سا اگنائز بن جائے اور آپ نے اس کے بالکل سید میں آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے دوسری سائیٹ سے بھی آپ نے کٹ کر لینا ہے یعنی کہ شروع سے اور اند سے آپ نے اسی طرح کٹ کرنا ہے جس طرح میں کر رہی ہوں same to same آپ نے اسی طرح کرنا ہے تاکہ ہم اس کا ایک زبردست سا organized بنا سکیں ایند پہ جا کے بھی آپ نے full ایند پہ کٹنا نہیں ہے بلکل بھی نہیں جس طرح میں کٹ رہی ہوں ای دنک آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کس طرح کٹ رہی ہوں یہ اس طرح سے ایک زبردست سا organize بن جائے گا اور ایک زبردست سا ہینڈل بن جائے گا ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک زبردست سا ہینڈل بن چکے جو کہ ہم نے اس میں سراخ کیے تھے میگرمنٹ کر کے شروع سے تو وہ اس میں ہو گیا جی ہم نے اب یہ کلر کر لیا میرے پاس بلیک کلر پڑا تھا تو میں نے اس کو بلیک کلر کا ٹچ دے دیا ہے تو اب یہ اس کے جو ہینڈل سے نا پہلے میں نے آپ کو اس طرح لگانے سکھائے ہیں تو اب ہم اس کو اس طرح لگائیں گے یعنی کہ باسکٹ والی انداز سے اس کو ہم نے ہینڈل لگا دینے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو فولڈ کر کے اندر ڈال لینا ہے تاکہ یہ ٹائٹلی یہاں سے گریپ اس کی ہو جائے اور نکلے بھی نہیں باہر نکل کے نہ آئے تو یہ ہمارے بہت زبردست سے ہینڈل سے لگ چکے ہیں اب ہم اس کو کس طرح یوز کریں گے وہ اب چلتے ہیں یا آپ اپنے مرضی کے کوننگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے کیچن ٹاول اس میں رکھ سکتے ہیں رومانز روٹنوں والے رکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں کسی بھی طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں Dep掰掰 کہ آپ کی طرح اس کو یوز کرتے ہیں آپ اپنی آمد ڈریسنگ ٹیبل کو یوز کر سکتے ہیں آپ극 واش روم کی جیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں شائمپو وغیرہ اس کو یوز کر سکتے ہیں جی اگلی بوتل اسی بوتل سے میں نے ایک اور ارگنائز بنایا ہے کہ جو بہت ہی زبردست ہے اور ہمارے روز مارا زندگی کو آسان کر دینے والا یہ ٹول بن کے ریڈی ہو گیا میں نے اس کو کٹ کے اس کے جس کو کلیر کر لیا تھا پھر اس کے اندر دو سراخ کر لیا اس سراخ کے اندر پھر میں نے یہ میرے پاس دوری پڑی تھی میں نے اس کو دونوں سراخ میں ڈال لیا ہے ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اندر سے ناٹ لگا دی ہے گیرہ لگا دی ہے دو دو تنکے یہ نکلے نہیں اور ایزیلی ہم اٹھا سکیں اور یہ ناٹ بالکل بھی نہ کھلیں تاکہ ہم دو دو ناٹ لگا لیں گے یہ کھل کے باہر نہ آجے جتنی مرضی ہم اس میں چیزیں ارگنائز کر کے رکھ لیں گے لیکن یہ جو ہیں دوری بالکل بھی کھلے گی نہیں ہم نے ٹائٹ ناٹ لگا لی ہے دو دو ناٹ لگا کے اس کو ایک دفعہ پھر گلائی کی گلائی سے میں نے لگا لینی ہے کہ یہ تھوڑی سی مجھے بڑی دوری نظر آ رہی تھی اس لئے پھر میں نے اندر والی سائٹ پہ ایک دفعہ اور ناٹ لگا لی ہے گیرہ لگا لی ہے تو پھر باقی جو اس کے ایکسٹرا دوری تھی اس کو میں نے کار دیا کیونکہ مجھے اتنی سی ہی ضرورت تھی کیونکہ ہم نے اس کو اٹھانا تو ہے نہیں ہے صرف یہ ہمیں ایزیلی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم نے اس لئے اور باقی کی دوری میں نے کٹ کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں ہم میں بتاتی ہوں اس کا استعمال ہم کس کس طرح کریں گے اور آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے مجھے لازمی کومن بکس میں بتانا ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے کٹ کر دیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے کتنا زبدست ساؤگنائز بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور فری افکورس ہمارا کچھ بھی اس میں ایک بھی روپیہ نہیں لگا آپ دیکھیں اس میں ویجیٹیبلز کہ کچھ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں آپ اس میں ادرک مرچیں اور کچھ بھی فروٹ رکھ سکتے ہیں اورنج رکھ سکتے ہیں اور جو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آہ آہ آسانی سے ہم اس میں سے کیری کر لیں گے اپنی ہر چیز پکڑ گئے یہاں سے ہنڈل سے اٹھا سکیں گے یہ دیکھیں ایک بوکس میں نے آپ کو پہلے ہی شاپر کا بنانا سکھایا تھا تو یہ میں ابھی تک یوز کر رہی ہوں میرے جتنے بھی گھر میں فروٹ آتے ہیں رمضان ہے رمضان میں فروٹ ساتے رہتے ہیں تو اس میں میں ڈال کے اپنے فریج میں رکھ لیتی ہوں اور میرا فریج میں نیٹ اور گندہ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس میں انڈے ڈال رہے ہیں آپ اس میں انڈے ڈال کے اگنائز کر کے رکھ لیں تاکہ ہمارے ٹوٹے نہیں کٹھے ہی آ جاتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں زیادہ سارے انڈے تو اس کو کیری کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتے تو اس طرح کے اگنائز بنا کے آپ اس کو بہت آسانی سے اگنائز کر سکتے ہیں جی آج کی ویڈیو کیسی لگی جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کارل نہیں سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اللہ نگبان موسیقی